ڈپٹی سپیکر کی رولنگ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا چیف جسٹر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے پانچ سفر سے فیصلہ سنا رہے ہیں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلیاں بحال کر دی سپریم کورٹ فیصلے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری گین تک پاکستان کے لیے لڑتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل کابینہ اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس کے بعد قوم سے بھی خطاب کروں گا وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد کل قوم سے خطاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کل رات وزیراعظم قوم سے خطاب کریں گے وفاقی وزیر فواد چودی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی کل ہوگا اور کل ہی رات وزیراعظم قوم سے خطاب کریں گے قائد مسلم لگنون اور سابق وزیراعظم میاں محمد نوازشریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے شخص سے نجات ملے جس نے پاکستان کو معاشی اتبار سے کنگال اور عام آدمی کو بھوکا مار دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح دس بجے طلب کر لیا ہے ہفتے کو ہونے والے اجلاس میں تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا اور مسلم لگنون کے ایم پی اے چودری اقبال نے فرح خان سے متعلق دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں اپنی بہوں نہیں مانتے نہ ہی ان کا میرے خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے فرح خان سے شادی ضرور کی لیکن میرے بیٹے نے بغاوت کر کے شادی کی جس کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی رشتہ رکھا ہے